مہودے میں مانتا ہوں کہ ید ہم چاہیں کہ کسی بھی بھاگ کو اپنی اچھا کے انکول بنا لیں تو یا سنبھاؤ نہیں ہو سکتا کسی بھی دیس میں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی ہردے میں جو بھاونائے پیدا ہوتی ہیں ان میں جو بیچار اٹھتے ہیں انہی سے بھاسا نکلتی ہے ہندی کہیے یا ہندوستانی دونوں ہی ہندوستان میں پیدا ہوئی اور آج بھی چل رہی ہیں اس لیے میں صدا سے یہاں بات کہتا آیا ہوں کہ کسی بھی دیسی سبد کو اپنی بھاسا میں نہ گھسنے دینے کا ویچار بلکل گلت ہے ید کوئی بھی جیتی جاگتی بھاسا آگے بڑھ رہی ہے انتی کر رہی ہے تو اس میں باہر کے سبد آئے بینا رہ نہیں سکتے یدی آپ انگریجی بھاسا کے کسی بھی سبد کوس کو کھول کر دیکھیں تو اس کے انت میں بیس پچیس پرسٹ پرسٹ کے جوڑے جاتے ہیں ان پرسٹوں میں انگریجی بھاسا میں جو نئے نئے سبد آتے ہیں وہے ہی دیے جاتے ہیں کچھ دن ہوئے مجھے چیمبرز کا ایک پرانا سبد کوس مل گیا میں نے دیکھا کہ آج کا چیمبرز کا سبد کوس پرانے سبد کوس سے دوبنا موٹا تھا پچھلے ساٹھ ورسوں میں جتنے نئے سبد لیے گئے وہے سب نئے سبد کوس میں تھے ویدیسی بھاسا کے جو سبد پرچلت ہیں ید انہیں نکال دینے کا پریاس کیا گیا تو بھاسا کا روپ ہی دوسرا ہوگا ہندی والوں کا یہ پریاس کی عربی تتھا انگریجی بھاسا کے سبد ہندی میں نہیں آنے دینے چاہیے اتنا ہی ہانکارک ہے جتنا اردو والوں کا یہ پریاس کی اردو میں کیول عربی اور اردو بھاسا کے ہی سبد رکھے جائیں سنسکرت کے نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یا بھی ماننا ہوگا کہ ہندوستان میں جو بہت سی بھاسائیں ہیں وہ الگ الگ پردیسوں کی الگ الگ بھاسائیں ہیں جیسے اتر بھارت میں ماراتھی، گجراتی، ہندی، بنگلا، اڑیا تتھا اسمیاں اور دچھڑ میں تمیل، تیلگو، ملیالم تتھا کنڑ ان سب بھاساؤں میں سنسکرت کے سبد بہت ہیں ہندی کو چھوڑ کر اور کسی بھی بھاسا میں اردو کے سبد نہیں ملیں گے دیش میں ہندی کو اس یوگ بنانا ہے کہ لوگ اسے سرالتہ سے سیکھ سکیں اس لئے اس میں سنسکرت کے سبد لینے ہی پڑیں گے اس سے بچا نہیں جا سکتا ہمارے سمیدھان میں ہندی کی بیاکھیا اس پرکار دی گئی ہے کہ ہم اسی بھاسا کو ہندی مانگتے ہیں جس کے مول میں سنسکرت ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے اسے سبھی لوگ مانگتے اور سمجھتے ہیں آج لوگ کچھ ایسی ہندی لکھنے لگے ہیں جس میں سنسکرت کے بڑے بڑے سبد ادھک آتے ہیں جو میرے جیسے آدمی کو جس نے سنسکرت نہیں پڑھی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتے جو بیاکتی سنسکرت یا عربی بھاساؤں میں سے کسی کو بھی ادھک نہیں جانتے پرنت اچھی ہندی یا ہندوستانی لکھ سکتے ہیں ان کو اتنا سمجھ نہیں کہ وہ سنسکرت اور عربی کے بڑے بڑے سبد لیں وہ تو چھوٹے سبدوں میں ہی اپنا کام نکال لیتے ہیں بڑے سبد لینے ہوں تو وہ دوسری چیز ہے مہودے بول چال کی تتھا اپکباروں میں پریخت ہونے والی بھاساؤں جتنی سرل ہو اتنا ہی اچھا ہے اور اس کو سمجھنے میں ہندی اور اردو بولنے والے دونوں کو ہی کوئی کٹنائی نہیں ہونی چاہیے وہی بھاساؤں ٹھیک چلے گی میں اتر بھارت کے لوگوں سے جہاں ہندی اتھوہ ہندوستانی بولی جاتی ہے یہی کہنا چاہتا ہوں کی ید وہ چاہتے ہیں کی ہندی اتھوہ ہندوستانی سارے بھارت ورس میں چلے تو ان کو آہندی بھاسیوں کو اپنے ساتھ لینے کا پریاس کرنا چاہیے کیونکہ وہ جس بھاسا کو نہیں اپناتے وہاں سارے دیش کی بھاسا نہیں ہو سکتی کبھی کبھی آہندی بھاسی بھی ہندی میں لکھنے کا پریاس کرتے ہیں ید ان کی ہندی ہندی کے بیاکران کی دشتی سے جاچی جائے تو ہندی بھاسی اسے سوکار نہیں کریں گے میں ان سے یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کی انہیں یا سمجھ لینا چاہیے کی اسے ایک بار سامپردائکتہ کا روپ دے دینے پر اس کا اس میں سے نکلنا کٹھن ہو جائے گا اس لیے آوستکتہ اس بات کی ہے کہ ہم اس پرسن کو سامپردائکتہ سے پری کیول ایک بھاسا کی روپ میں دیکھیں اور بھاسا کا ارث یا ہے کی اپنی بھاناؤں اور اپنے بیچاروں کو اسی کے دوارہ دوسروں تک پہنچا جا سکے یا دراشت بھاسا ایسی بھاسا بنا دی گئی جس میں کچھ ہی لوگ سمجھیں تو ہماری سمسیا حل نہیں ہو سکتی ہمیں سنکین ویچاروں سے دور رہنا چاہیے بھاسا کے سمبند میں ویچار کرتے سمیں کسی ایک راج کی درشتی سے نہیں بلکہ سارے دیش کی درشتی سے ویچار کرنا چاہیے اور تبھی بھاسا کو وہاں روپ پرابت ہوگا جس کا میں نے اُلےک کیا ہے ماتما گاندی دیش میں اُس بھاسا کو چلانا چاہتے تھے جسے وہاں کبھی ہندوستانی اتھوہ کبھی ہندی کہتے تھے دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے ید ایسی بھاسا کو جسے سبھی لوگ سمجھ سکیں ہم ہندی کہیں یا ہندوستانی اس میں کوئی انتر نہیں میں نہیں سمجھ پاتا کی اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے ایک دوسرا جھگڑا لپی کے بارے میں بھی ہے ہندوستانی عربی اور ناغری دونوں لپیوں میں لکھی جاتی ہے ہمارے سمجھدان نے ناغری لپی کو ہی مانا ہے اس میں جبردستی کی گنجائس نہیں ہے یا خسی کی بات ہے مگر ہندوستان میں جتنے لوگ بستے ہیں ہم ان کی بیچاروں سے آگت ہونا چاہتے ہیں ید ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی جتنی لپیاں ہیں ان کو ہمیں سیکھنا ہوگا دچھن والوں کو ہندی بھاسا بھاسیوں سے یہی سکایت رہی ہے کہ وہ تو ہندی سیکھتے ہیں پر ہندی والے دچھن کی بھاسا کبھی نہیں سیکھتے اسی پرکار اردو کی اچھر ہم جانے اور اردو کی کتابوں سے اپنا پرچے رکھیں تو ان سے ہمارا سمبند اور ادھک گھنشت ہو سکتا ہے سانسدوں کو جلے میں پنچائتوں تتھا نگر پالکاؤں دوارہ تیار کی گئی یوجناؤں کو سمگ روپ دینے کے لیے اور پورے جلے کے لیے وکاس یوجنہ مسعودہ تیار کرنے کے لیے سمویدھانک روپ سے گھٹت جلہ یوجنہ سمیتیوں کا سدس بنایا جائے گا ادھنیم 1922 کے انترگت گھٹت کیے جا رہے نئے پنچائتی راج نکاؤں میں جلہ تتھا مادمک اسطروں پر جن میں ان کے چناؤں چھیتر پونڑ یا آنسک روپ سے آتے ہیں